اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی دوستو ویسے تو دنیا بر میں توتوں کی تین سو پچاس سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں لیکن ان میں اسٹریلیا میں پائی جانے والے کاکٹو توتے خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں یہ خوبصورت توتے نہ صرف اپنی رنگت کے لیاز سے باقی توتوں سے منفرد ہوتے ہیں بلکہ یہ بہت جلدی انسانوں سے معنوس بھی ہو جاتے ہیں کاکٹو توتے ویسے تو دنیا بر میں پالے جاتے ہیں لیکن ان کا آبائی وطن آسٹریلیا ہے جہاں یہ آپ کو قدرتی محول میں اڑتے پھرتے نظر آ سکتے ہیں ویسے تو ان کی کل بیس مختلف اقسام موجود ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ان میں سے دس خوبصورت کاکٹو توتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر دس سرخ تم والا کالا کاکٹو یا ریڈ ٹیڑ بلیک کاکٹو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کاکٹو کی رنگت کالی ہوتی ہے جس میں ان کی دم کا رنگ سرخ ہوتا ہے یہ اسٹیلیا کے زیادہ خوش کلاکوں میں پائے جاتا ہے یہ کاکٹو جنگلی محول میں جنگ کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں یہ زرہ تر بیچ کھاتے ہیں اور درختوں کے کھوکھلے تنوں میں اپنا گنسلا بناتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ انہیں پنجروں میں بھی پالتے ہیں لیکن انتہائی مہنگا ہونے کے باعث بہت کم لوگ ہی پنجروں میں انہیں افورڈ کر سکتے ہیں اپنے قدرتی محول میں یہ ماہی سے ستمبر میں بریٹ کرتے ہیں مادہ دو انڈے دیتی ہے لیکن عام طور پر بعد میں نکلنے والا بچہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتا ہے ویسے تو اسٹریلیا میں یہ کافی تعداد میں موجود ہیں لیکن ان کے اسٹریلیا سے باہر امپورٹ پر اپا بندی ہے جس کی وجہ سے اسٹریلیا سے باہر ان کی قیمت بہت زیادہ ہے اور یہ قیمت 10,000 ڈالر سے 40,000 ڈالر تک فیر پرندہ ہو سکتی ہے ان کو بریڈ کروانا زیادہ مشکل نہیں لیکن ان کو بریڈنگ کے لیے بڑے سائز کا پنجرہ اور پرائیویسی درکار ہوتی ہے سلفر کے تاج والا کاکٹو یا سلفر کریسٹڈ کاکٹو سلفر کریسٹڈ کاکٹو سفید رنگ کا ایک بڑی جسامت کا کاکٹو ہے جو قدرتی طور پر اسٹریلیا، نیوگونی اور انڈونیشیا کے کچھ جزیروں پر پائے جاتا ہے اسٹریلیا میں یہ بڑے بڑے جنڈوں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں اور ان کی تعداد بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کو پیسٹ سمجھا جاتا ہے چونکہ یہ کافی ذہین تو ہوتے ہیں اس لئے دنیا بر میں ان توتوں کی بطور پیٹ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ویسے تو ان کی رنگت سفید ہوتی ہے لیکن ان کا کریسٹ اور دم کا کچھ حصہ ذرد رنگ کا ہوتا ہے اسٹریلیا میں یہ گوڑے دانوں کے ڈکن کھول کر اس میں سے خوراک تلاش کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کیپٹیوٹی میں یہ میوزک کی بیٹس کی اوپر ڈانس کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں کیپٹیوٹی میں ان کی عمر ستر سال تک ہو سکتی ہے لیکن جنگلی محول میں یہ بیس سے چالی سال تک زندہ رہتے ہیں یہ بھی درختوں کے تنوں میں گونسلا بناتے ہیں جن میں مادہ تین تک کنڈے دیتی ہے حالانکہ اب اسٹریلیا کے باہر یہ پرندے ایک سپورٹ نہیں ہوتے لیکن دنیا بر میں مختلف لیڈرز کے پاس سلفر ٹریسٹڈ کاکٹو کافی تعداد میں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا کے تمام علاقوں میں آسانی سے دستیاب ہیں نمبر آٹھ میجرز میچلز کاکٹو میجر میچلز کاکٹو کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین توٹو میں ہوتا ہے یہ ایک درمیانی جسامت کا کاکٹو ہے جو اسٹریلیا کے نسبتاً خوشک علاقوں میں پائے جاتا ہے ان توٹو کا رنگ سفید ہوتا ہے جس میں گلابی رنگ کی امیزش ہوتی ہے سر پر ایک بڑا سا کرسٹ ہوتا ہے جس میں سرک اور پیلا رنگ موجود ہوتا ہے یہ تین سے چار سال کی عمر میں بلوگت کو پہنچ جاتے ہیں اور کیپٹیوٹی میں ان کی عمر 83 سال تک ریکارڈ کی گئی ہے حالیہ کچھ سالوں میں اسٹریلیا میں ان کی جنگلی عبادی کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہیں اسٹریلیا میں اب تحفظ حاصل ہے امریکہ میں شکاکو کے بروک فیلڈ چڑیگر میں کوکی نامی میجرز میچلز کاکٹو 1927 سے 2016 تک موجود رہا اور اس کی عمر 83 سال ریکارڈ کی گئی نمبر ساتھ گالا کاکٹو گالا کاکٹو گلابی رنگت والا ایک خوبصورت کاکٹو ہے جو اسٹریلیا میں سب سے زیادہ اور عام پائے جانے والا کاکٹو ہے اسٹریلیا میں گالا کاکٹو نیچرل ایریاز کے لاوہ شہری علاقوں میں بھی عام نظر آتے ہیں ان میں پنک اور گری رنگ کی امیزش ہوتی ہے گالا کاکٹو کے جنگ میں ایک ہزار تک پرندے شامل ہو سکتے ہیں اور ان کے جنگ میں بعض اوقات میجر میچلز کاکٹو لٹل کوریلا اور سلفر ٹریسٹڈ کاکٹو بھی موجود ہوتے ہیں اور بعض اوقات گی ان کے ساتھ ہائر ویڈائز بھی کر لیتے ہیں یہ عام طور پر زمین پر چکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی خوراک زیادہ تر مختلف پودوں کے بیجوں پر مشتمل ہوتی ہے گالا کاکٹو مادہ دو سے پانچ ہنڈے دیتی ہے جن سے پچیس دن بعد بچے نکل آتے ہیں اور بچے پچاس سنوں میں گونسلا چھوڑ دیتے ہیں کیپٹیوٹی میں ان کی عمر ستر سال تک ریکارڈ کی گئی ہے گالا کاکٹو دنیا بر میں مختلف ریڈرز کے پاس موجود ہیں اور یہ پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں پنجروں میں پالے جاتے ہیں نمبر چھے مولوکن کاکٹو مولوکن کاکٹو جنہیں سالمن کریسٹٹ کاکٹو بھی کہتے ہیں ایک خوبصورت کاکٹو ہے جو انڈونیشیا کے کچھ جزائر پر پائے جاتا ہے مولوکن کاکٹو کا جسم سفید اور پنگ رنگ کی امیزش پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے سر پر ایک خوبصورت کریسٹ بھی موجود ہوتا ہے یہ جنگل میں رہنے والا کاکٹو ہے اس لیے اپنے قدرتی محول میں جنگلات میں ہی ملتا ہے ان کی خوراک میں حشرات اور کیڑے مکوڑے بھی کافی مقتار میں موجود ہوتے ہیں اس لیے پالے ہوئے مولوکن کاکٹو کو اگر حشرات خوراک میں نہ دیے جائیں تو ان میں خون کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے اپنے قدرتی محول میں ان کی عبادی مسلسل کام ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آئیو سین نے انہیں ولنا ریبل کا سٹیٹس دیا ہے قدرتی محول میں ان کی کمی کی وجہ سے دنیا بر میں ان کی تجارت سائیٹیز معاہدے کے تحت ریگولیٹ ہوتی ہے حالانکہ اب ان کی تجارت ممنوع ہے لیکن دنیا بر میں بہت سے بلیڈرز کے پاس یہ توتے کافی تعداد میں موجود ہیں ان کو رہنے کے لیے کافی بڑا پنجرہ چاہیے ہوتا ہے جہاں یہ ٹھیک سے اپنے پروں کو کھول کر اڑ سکیں اس کے علاوہ یہ اپنے مالک سے کافی پیار کرتے ہیں اور انہیں توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر انہیں توجہ نہ دی جائے تو یہ سٹریس میں آ جاتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں نمبر پانچ لانگ بلڈ کوریلا لانگ بلڈ کوریلا ایک چھوٹی جسامت کا کاکاٹو ہے جس کا رنگ زیادہ تر سفید ہوتا ہے جس میں ان کے چہرے پر سر رنگ پائے جاتا ہے لانگ بلڈ کوریلا کے جن بھی اسٹریلیا کے کافی علاقوں بلخصوص وکٹوریا اور نیو ساؤت ویلز میں دیکھے جا سکتے ہیں یہ جوڑے بناتے ہیں اور گونسلا بنانے کا کام جوڑا مل کر کرتا ہے یہ بھی درختوں کے کھوکلے تنوں میں گونسلا بناتے ہیں جہاں مادہ دو سے تین انڈے دیتی ہے ان کی خوراق میں بیج جڑے اور پودے وغیرہ شامل ہوتے ہیں جنہیں یہ اپنی چونچ سے کھوٹ کر زمین سے نکالتے ہیں لانگ بلڈ کوریلا کو بھی پنجروں میں پالا جاتا ہے اور اب بہت سے بریڈرز کے پاس یہ توتے موجود ہیں کاکٹو توتوں میں سب سے زیادہ اچھی طرح باتیں یہی توتے کرتے ہیں نمبر چار سولومون کاکٹو سولومون کاکٹو ایک مکمل سفید رنگ کا کاکٹو ہے جو صرف بیرولکائل میں موجود سولومون کے جزروں پر پائے جاتا ہے یہ ایک چھوٹی جسامت کا کاکٹو ہے جو رین فارسٹ میں رہنا پسند کرتا ہے ویسے تو ان کا رنگ مکمل سفید ہوتا ہے لیکن آنکھوں کے بایر نیلے رنگ کا چھلہ موجود ہوتا ہے سولومون کاکٹو بھی باقی کاکٹو توتوں کی طرح درختوں کے کھوکلے تنوں میں گونسلہ بناتے ہیں جہاں ماتہ دو سفید رنگ کے انڈے دیتی ہے انڈوں سے 25 دنوں میں بچے نکلاتے ہیں اور بچے دو ماہ تک گونسلے میں رہتے ہیں یہ کاکٹو پنجروں میں بہت کم ہی ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ بہت کم بریڈرز کے پاس موجود ہوگا نمبر تین گینگ گینگ کاکٹو گینگ گینگ کاکٹو ایک خوبصورت کاکٹو توتا ہے جو اسٹیلیا کے مرتوب اور ٹھنڈے جنگلات میں پائے جاتا ہے یہ گری رنگ کا توتا ہے جس میں نرو میں سر رنگ کا کریشٹ موجود ہوتا ہے البتہ مادہ کا کریشٹ گری رنگ کا ہی ہوتا ہے یہ ذرہ تر اسٹیلیا کے جنو مشرقی علاقوں میں پائے جاتا ہے باقی کاکٹو توتوں کے برقس گینگ گینگ کاکٹو نئے درختوں میں گونسلا بناتے ہیں مادہ اپنی مضبوط چونچ سے ان درختوں میں سراخ کر کے گونسلا بناتی ہے چونکہ یہ اسٹیلیا کے بہت تھوڑے سے حصے میں پائے جاتا ہے اس لئے ان کے عبادی جنگلات کی کمی کے بیعث بہت زیادہ کم ہو رہی ہے دنیا بر کے بریڈرز گینگ گینگ کاکٹو کا شوق رکھتے ہیں اس لئے یہ دنیا کے بہت سے لاکہوں میں پنجروں میں ملتا ہے بریڈ کاکٹو ایک خوبصورت کاکٹو ہے جو نیوگنی میں پائے جاتا ہے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے جس میں ان کی آکھوں کے بایر نیلا رنگ موجود ہوتا ہے ان کی چونچ کالے رنگ کی جبکہ کریسٹ پلے اور سفید رنگ کا ہوتا ہے یہ کاکٹو بیج، نٹس اور پھل وغیرہ کھاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی خوراک میں ہشرات اور گڑے مکوڑے بھی شامل ہونے چاہیے یہ زیادہ تر جنگلات میں رہتے ہیں جہاں یہ درختوں کے تنوں میں گنسلا بناتے ہیں حالیہ کچھ سالوں میں ان کی عبادی بہت تیزی سے کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب انہیں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کی خرید و فروخت پر پبندی ہے دنیا میں کچھ بریڈرز کے پاس یہ توتے موجود ہیں جو ان کی کمیاب ریڈنگ کروا رہے ہیں ان کے ایک پرندے کی قیمت پانچ ہزار سے دس ہزار امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے یہ کافی محبت کرنے والا توتا ہے جو اپنے مالک کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے پام کاکٹو گہرے سرمائی یا کالے رنگ کا توتا ہے جو نیوگنی اور اسٹریلیا میں پائی جاتا ہے اس کا ایک بڑا سا کریسٹ ہوتا ہے اور چیکس کے اطراف صرف رنگ موجود ہوتا ہے جبکہ چونچ کالے رنگ کی ہوتی ہے یہ کافی بڑی جسامت کا توتا ہے جو کافی ذہین بھی ہوتا ہے ان کی عمر سو سال سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے بریڈنگ کے دوران یہ لکڑی کو پکڑ کر کسی درخت کے تنے پر زور زور سے مار کر ڈول بجا کر مادہ کو لباتے ہیں یہ بڑے جون نہیں بناتے اس لئے یہ دو سے چار کی جون میں ہی نظر آتے ہیں ان کی بریڈنگ کافی مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ ہر دوسرے سال صرف ایک کندہ دیتے ہیں جس میں سے بچا نکل بھی آئے تو اس سے بڑا ہونے اور گونسلہ چھوڑنے میں تین سے چار ماہ تک لگ جاتے ہیں اس لئے ان کی عبادی کافی خطرے میں ہے کیونکہ ان کی بریڈنگ بہت زیادہ سوست ہے دنیا میں کچھ ہی بریڈرز ازرات کے پاس یہ توتے موجود ہیں لیکن انہیں پنجروں میں بریڈ کروانا انتہائی مشکل کام ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ قیمت دس ہزار امریکی ڈالر سے لے کر تیس ہزار امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے دوستو یہ تھے دنیا میں پائے جانے والے دس خوبصورت کاکٹو توتے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے آپ کا فیوریٹ کاکٹو کون سا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ اسے ہی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ